کرونا وائرس کی دور میں جہاں شہریوں کو دواخانوں میں بستر حاصل نہیں ہو رہے گھروں اور دواخانوں میں آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے ایسے میں سائبر دھوکہ بازوں کی جانب سے انہیں لوٹنے کے اختمات میں تیزی پیدا کرتی گئی ہے اس لیے کسی بھی آن لائن لیندین کی معاملات سے قبل ضرورت مندوں کو تحقیق کر لینی چاہیے بلکہ موجودہ حالات میں کسی کو بھی کوئی رخومات آن لائن ادا کرنے سے اشتناب کرنا چاہیے دواخانوں میں بستروں کی فراہمی کے علاوہ آکسیجن سیلنڈرز آکسیجن کنسٹریٹرز اور رڈیگر ضرورتوں کی تحمیل کے نام پر سائبر دھوکے دہی انجام دی جانے لگی ہے دوروں شہروں ہیدرباد و سکندرباد میں دواخانوں میں بستروں کی مانگ میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے بستروں کی فراہمی کو یقینی بنانے کا جھانسہ دیتے ہوئے شہریوں کو تھگ رہے ہیں شہر کے ایک سرکردہ کارپورٹ دواخانے میں بستر کی فراہمی کا جھانسہ دیتے ہوئے ایک مریض سے چالیس ہزار روپے لوٹ لیے جانے کی شکایت موصل ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ مریض کے رشتداروں سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ وہ مریض کو دواخانے منتقل کرنے سے قبل چالیس ہزار روپے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں جس پر مریض کے رشتداروں نے پریشانی کے عالم میں بستر کے حصول کی امید کے ساتھ چالیس ہزار روپے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی لیکن جب وہ دواخانے پہنچے تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ دواخانے کی جانب سے ایسی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی دواخانے میں بستر موجود ہے